کمانڈر نے ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی تھا کہ صبح ہم اٹھے تو ہم بہنے پاگل ہوگی فون ہمارے ٹوٹنے والتے بیٹھنے ہی ہاتھم ہوگی تھی کہ یہ ہو کیا رائے تو جب آپ نے شویف صاحب علا کیا تھا ہائی میری انگوٹیاں اس وقت آپ شادی شدہ تھی جی جی شادی شدہ تھی اس وقت ابباس صاحب کو اتراز نہیں ہوا اس پر نہیں ایمی باجی بھانے سے لے گی تھی مجھے اس کے بعد دوبارہ تو مل نہیں کیا نہیں میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں اب تو یہ نا کہ بھئی اتنا کام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام چلے کوئی شخص نہ دیکھ پائے نہیں ایک اور بھی اصل جو مزیدار بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ مجھے میں نے کام نہیں کیا پھر چھوڑ دیا تھا اور بس شادی ابھی ہونے ہی والی تھی ابھی بات چیز چل رہی تھی تو وہ اس لیے اجازت ملی کہ چلو کوئی بات نہیں لیکن اس کے بعد جب میں نے دوبارہ سے یہ شروع کیا ہے افی جو ہے ہمارے ڈریکٹر لہور کے بڑے مشہور وہ مجھے بہت آفر کرتے تھے بات جی کر لے بات جی کر لے بات جی کر لے میں نے کہا افی میں لمبے بندے لٹکا کے نہیں کہہ سکتی میری بیٹی ہوا ہوگئی مطلب میں بھی ابھی طرف سے کوئی آرٹ فلم کرنا چاہتے تھے دماغ میں تو بڑے لوگ تھے ہم نے تو سی حسامیتہ پاٹل بننا ہے اور شبان آزی بننا ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ بھی تو ہے نا احمد بشیر کی بیٹی ہو اور وہ فیصہ ممتاز مفتی خیال تھا کہ کچھ ایسا ہی کریں گے تو وہ یہ آفر ہو دیتی میں نے کہا میں نے نہیں کرنا نہیں کرنا اس کے بعد فاروق مینگل نے مجھے بلایا اور کہا کہ ایک ٹیلی فلم کرنی ہے وہ لیکن جانا سرگودہ ہے سرگودہ کون جائے گا اور تین دن رہنا ہے ہیلو سرگودہ کون جائے وہاں سے یہاں ہم افتے میں تین دن جاتے ہیں کیونکہ بیوی نے منا نہ کیا تھا میرے میرے بیوی تو خوش ہوتی ہے اس کے بعد سب سے محفوظ یہی ہے یہ تو انہوں نے مجھے کہ نہیں میں نے تو خرباتی نہیں کیا کہ سرگودہ کیسے جا سکتے لیکن میرا دل مچلے کریکٹر اچھا تھا افروق ڈرٹی بھی کوئی اچھا تھا ایک چودرانی کا رول تھا جو اپنے میاں کی شادی کراتی بڑا اچھا رول تھا پھردوس صاحب تھے اس میں ہیے کہوں کیا کروں میں نے کہا کہ آپ نے ڈرائیور کو ملایا ساتھ جو ان کا ڈرائیور تھا اس کا میں کیا ویکھیں تو دسی نا اسی سویرے سویرے نماز بلے نکل جاواں گے تو شام نکار جاں تو جانا سی سرگودے انہیں کہا ہے باجی جی میں چپ کر کے بولی نا میں نے کہا آباس سے کہ ہم نے یہ رائیوینڈ کے پاس یہ گاؤں ہے یہ یہاں پہ جا کے تو ہم آجائے کریں گے تو شام کو گھر آجوں گے نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے لو جی صبح پانچ بجے اٹھ کے میں پوری رات میں سری سونا ٹینشن سے جھوٹ اور میں جناب پیچے پڑی ہوتی تھی روپ جل لے کے جاتا تھا اور شام کو ہم واپس آتے تھے اور آباس کی آتا تھا پل پل فون کرنے کی اب کہاں پہنچے اب کہاں پہنچے اب وہ تین گھنٹے کا سفر کیسے پورا کرنے اب میں نے کہا ٹائر پنکچر ہو گیا رش بہتا آج تو پٹرول نہیں گل رہا آج تو پٹرول نہیں گل رہا آج تو پٹرول نہیں گل رہا آج تین دن وہ تین دن میں نے کیسے پورے کیے وہ میں ہی جانتے ہیں خام ختم ہو گیا بڑا دل میں خوش کیا بڑا اچھا کام اللہ جی اس کو تو انام ہی مل گیا فیسٹیول میں وارڈ ہی مل گیا اب کیا ہوگا اب تو پتہ ہی چلنا اب جس پر ہو گئی مطلب کہ یہ کیا ہوا کہ انام مطلب وہ نے کہا بیسٹ اکٹرس سپورٹنگ اکٹرس کا عبارڈ تھا ہاں ہاں جب وہ ہوا تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں اچھا بھی میں نے کہا میں خوش ہوگی کہ ان کو اپشکین آیا ہے کہ میرا پیشن ہے تو ان نے کہا بیری نائس اتنی بات ہوئی تو ایک دن جا رہے تھے تو وہ پل اس وقت بن رہا تھا کہیں اس طرف کا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ ان نے کہا ساب جی وہ ایتھے نہیں ہون بندہ انہوں نے ایتھے بند گیا ہوئی اے چنو کی میں پتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی وہ میں ایتھے آیا کوئی تو کچھتے آیا لوگ انہوں نے اس گھٹکا دیا اس نے بھک دیا آہا 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 میں پکڑی گئی پکڑی گئی تو مجھے آگی کہ اچھا تو آپ رائے وینڈ گئی تھی میں کہا جی اور نے کہا اچھا ادرا رائے وینڈ تو تو کنوں نہیں لے گیا آہا جب انہوں نے پھر بادا مری حسی نکل گئی پھر منہ نے مجھے کیا پیار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا شوق اس کے آگے بھی میں کچھ نہیں بول سکتا کتنی بار پکڑے گئی آپ زندگی نہیں پھر بھی پکڑی گئی تھی بس ایک ہی دفعہ بار بار تھوڑی پکڑا جاتا ہے انسان پھر تو چلاف ہو گئی آہا 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 کبھی آپ اچھی اکٹرس ہیں یا زارہ اچھی اکٹرس ہیں نہیں نہیں وہ مجھے بہت اپریشیٹ اب کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں زارہ کے مقابلے ہاں کرتے ہیں زارہ تم اچھی اوپر جڑا تیری ماہی ٹیلنٹ دے گا میرا جو ہے مجھتے ہیں زادہ پسند ہے سچی جو بات ہے میں تو سر پر بٹا لے کے ایک ماہی بنیو اچھا ایدش ٹی گھتے ہیں وہ کشھتے ہیں آپ بڑی گریس فول لگتی ہیں آپ بہت اچھی لگتی ہیں مجھے طرح ملے نا فلموں میں ڈانس تو پھر دیکھتی ہوں کون پر آتا ہے لیکن آپ نے کبھی کوئی ایسا کریکٹر کیا ہو جو نسبتاً بولڈ ہو اس کی بھی سن لیں وہ فزی کی فلم تھی فزی باری کی ٹھیک ہے جی اس کا نام تھا ایک اور عورت وہ روحی بانو کی لاسٹ فلم میں نے روحی نے کیا اور میں نے ان سے چکی دوستی تھی بہت تو میں نے ہی کروایا تھا آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک اور عورت کا مطلب ہے کہ دو عورتوں کا ایک ہی نام ہے ازرا اور ازرا میں بھی رائٹر ہوں وہ بھی رائٹر ہے اور رائٹر کی بھی بھی ہے اور وہ ایک بڑی کمال رائٹر ہے میں بہت گھٹیا رائٹر ہوں لیکن میں خوبصورت اور جوان ہوں تو میں اپنی اداوں سے اس کو جگہ بنا لیتی ہوں اور گانے گاتی ہوں اور بڑی رومنٹک ہوتی ہوں اور دروازہ کھلتا ہے اندر اصل ٹیلنٹ نہیں یہ تھا لو بھئیا تو کام ہی سارا خراب تھا یہ درامہ ہی سارا کہانی خراب تھا اب کیا ہوا کہ وہ درامہ جب لگنے لگا روئی چونکہ میرے گھر آتی تھی ہر وقت میں نے کہا میرے گھر آئے میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی تو کیا ہوا کہ وہ اس میں گانہ بھی تھا اس گانہ تھا وہ جانے کیا تو نہیں کہی بات کچھ بن ہی گی یعنی کیا میں نے سنی ہاں بیڈ پہ بیٹھے بھی بے عورت دیکھ اور وہ یوں یوں کر کے مرسکر آ رہی اور گانہ گا رہی اور لپا رہی ہے ہاں جی اور وہ سین آ گیا اور سامنے باس ہے ادھر روئی بانو ہے اور میں یہ ٹی وی پیچھے پڑھا کھڑی ہو گئی کھانا کس وقت کھائیں گے اچھا تو کھانا ابو جوری اچھا تو پھر یہ میں یہ کہہ رہی تھی اس کے بعد ایک اور دو پکڑی گئی آپ نے کہا پکڑی پکڑی تو گئی یوں دو تین دفعہ وہ ایسا پکڑی گئی آپ جتنی بار پکڑی گئی آج بتا دے وہ کیا ہوا کہ تب تو میں بالکل ہی مجھے اجازت نہیں تھی بلکل اور میں بہت بیمار ہوتی تھی ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں ابھی بھی ایک کروڑ اب تو آپ نے تو انتہائی کر دی تھی ابھی بھی ہوتی رہتی ہوں میں نے نہیں اللہ تعالی آپ کو سلامتے ہیں لیکن میں چلتی رہتی ہوں اور میں سبب آپ کو بتا ہوں ہم اس پہ بھی بات کریں گے وہ بھی آپ انسپریشن ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ کینسر جیسی موزی مرض سے لڑی اور آپ پھر ماشاءاللہ توانہ ہوئی اور دوبارہ زندگی کا حصہ ہیں اور ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں انٹرٹین کر رہی ہیں اپنا کلار ادا کر رہی ہیں تو یہ بھی لوگوں کو سیکھنے زندگی جو ہے یہ خیصورک چیز ہے تو میں جب بھی بیمار ہوتی تھی اور ہر چھ مینے بعد میرا ایک اپریشن نو اپریشن ہو چکے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو میری جو باجی بشرا ہے وہ ظاہر ہے میری بہنوں کو پتہ ہے بہت پیار کرتی ہیں وہ ہر وقت کہتے ہائے میری بہن اللہ میری بہن ٹھیک کچھ ہے ہائے اللہ میری بہن ہر وقت بتلا ہے نarthold میں بہتار Ọنگئی ہون گئے وہ گانا نہیں گیا ہونמוیں ہون وہ اٹھتے ہیں بڑے ہیں تو وہ باجی بہت شری这么 scenario وہ آتی جا鳥 تھی بر ہ اون نے کہا میری بہن ٹھیک ہوں ہگے میں اس کو ڈھائیلینڈ اس کو ڈھائیلینڈ إلى پڑے۔ اور ně치는 بھر صورت آگے اچھا ٹھیک tape كانت密 بھی اپری بہن کچھ بہن ٹھیک ہوں کی رہن پڑے وہ بہاں گئی تو وہاں جو کہانی تھی شاید آپ نے دیکھی اس میں وہ تھے کمل جی تھے انڈین ایکٹر اور وہ تھا کہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں پھر فلاں ہوتا ہے آخرین میں ان کی بیوی نکل آتی ہے اب جو ان کی بیوی نکلنی تھی وہ عورت پہنچی نا آہاں مری گوڈ وہ عورت نا پہنچی اور آپ صرف سفر کرنے گئی تھی میں تو خیل روز صبح نکلتی تھی اور ٹکٹو پل رکشے پہ بیٹھتی تھی وہ جو موٹر سائیکل بھلا ہوتا ہے اور سیرے پورا دن اتنی میں مانوس ہو گئی کہ باجی کو ٹوٹ گیا ان کا شیشہ میں کر لے میں اللہ آکھیں دیتی ہوں ڈالڈر اگرام سے میں پیسے لکھ لے آکھ لے میرے یہ دھوڑا ہے اچھی میں تھائی لینڈ کی گلیوں میں پھرتی تھی اب کیا ہوا کہ وہ عورت نا پہنچی وہ عورت نا پہنچی سلطانہ پہ نے کہا چل رہی مانو چل رہی تو میں نے کہا نہیں میں نہیں میں کیسے جی باجی 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 باج کو پتا لگ جائے گا ہائی اللہ نہیں تو بااج کو پتا لگ جائے گا تکارا یہ باجی چائے پیئے نا چائے پیئے نا نا باجی 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 ہی پتا چل جائے گا دو تین سین تھے اس کے لیکن ایکسریور تاب و تھا وہ ہی حصلница آقین میں ختم ہی خانی کلائمکس اس پہ ہی تھی لو جی میں نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے کیا ہوسکتا ہے لو جی میں نے پھر وہاں پہ پرفارمنس دی اور پھر میں نے وہ پارٹی کا سین تھا میں کچھ دانس بھی کیا ساری کہن کے ہم اجید کے ساتھ سب تماشے کر آکر آکر واپس آگئی اب دل دھڑک رہا ہے کہ وہ تو لگے گا ڈراما اب کیا بنے گا سوسرال والوں کو پتا ہے سوسرال والے میرے بہت اچھے ہیں میری نند ایسی دیوستے ہیں کہ کہ آئی بتاؤں سوسرال والے کو پتا ہے ساس کو پتا ہے بہنوں کو پتا ہے کب کو گھر میں پتا ہے دوستوں کو پتا ہے صرف ایک آدمی کو نہیں پتا اب وہ جناب ہونا ہے ڈراما اب جیو پہ آیا تو میں نے کہا بچوں کے چلو پہلے جا کے جیو ہٹاؤ ہٹا دو ان کے قبرے میں جو ٹی وی اس سے جیو ہٹا دو ایک بچہ آگیا جا کے اس نے جیو یہ غائب کر دیا وہاں سے اب جناب یہ بھی سین بڑا مزے کہ اب یہ سارے بیٹھے ہوئے نا ادھر یہ ٹی وی ہے اور یہ وہ بیٹھے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ سین اور یہ دروازہ تھا جو کہ اندر آنے بڑا تھا اس کے ساتھ یہ ٹی وی تھا ہم سب یہ بیٹھے ہیں لو جی وہ دروازے میں آگئے ہیں کہہ لے کہ میرا ٹی وی کیوں نہیں آرہا سب سامنے پہلے ہیں اور ٹی وی پہ لگا میں اور میں پھر آئیں نا میں لگاتی ہوں آئیں چھلیں میں لگا کے ساتھ اور میں لے کے ان کو پھر باہر بھاگی تو وہ میں پکڑی گئی وہ بھی ان کو باہر نہیں پتہ گئے وہ کہتے ہیں وہ بھی انڈین ایکٹر کے ساتھ کامل جیت کے ساتھ اور دیکھو تو صحیح اور وہاں پہ لہر آ کے دانس بھی کر رہی ہے لیکن اس بات سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انہیں منڈا نہیں ہے انہیں باز نہیں آنا ہے انہیں نہیں آنا ہے لیکن میں اس میں بھی گئے لیکن اس میں بھی گئے